اسلام علیکم آپ کی زندگی میں بہت بار ایسا ہوا ہوگا کہ کسی سے جھگرہ کرنے کے بعد آپ اپنے دوست کو فون کر کے اس کی برائیاں کرتے ہیں اور آپ کا دوست آپ کی بات کو سمجھنے کی بجائے کہتا ہے کہ تمہاری گلتی ہے کیونکہ تمہیں اپنے گسے پر کابو کرنا نہیں آتا تو آپ کو کیسا لگتا ہے بہت سے لوگوں کا جواب یہ ہوگا کہ گسہ آتا ہے یا پھر یہ کہ آپ اپنے دوست سے نراز ہو کر بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ ہم کسی کی بات کو سنیں اور سمجھے بغیر اپنی رائے دے دیتے ہیں جس سے رشتو میں تضاد آ جاتا ہے اور دوریاں بھر جاتی ہیں آج کل ہر طرف افرہ تفری مچی ہوئی ہے ہر کوئی بس اپنا سوچنے میں لگا ہوا ہے رشتہ نبارہ بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے ایسا اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ ہم نے لوگوں کو سننا چھوڑ دیا ہے جب ہم سنیں گے نہیں تو اس کو سمجھیں گے کیسے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے بات کر کے آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ ان کے لیے اہم ہیں اور آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ ان سے ہر بات شیئر کریں کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ اس انسان نے آپ کی بات سنی آپ کو سمجھا اور آپ پر اپنی رائے مسلط کرنے کی کوشش نہیں کی اس کو ڈیپ لسننگ کہا جاتا ہے ڈیپ لسننگ کے بہت سے فائدے ہیں لوگوں کے ساتھ آپ کا تعلق مضبوط ہوتا ہے لوگ آپ پر بروسہ کرنے لگتے ہیں ان کے دل میں آپ کی عزت بھرتی ہے آپ کسی کو دیکھ کر اس کے بارے میں کوئی رائے قائم نہیں کرتے بلکہ دوسرے انسان کو یقین دلاتے ہیں کہ آپ ان کی بات کو سن رہا اور سمجھ رہے ہیں آپ کسی کے بغیر کہے بھی ان کے جذبات کو سمجھ سکتے ہیں اور تضاد ہتم کر سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں آپ جانیں گے کہ ڈیپ لسننگ کی پریکٹس ہم کیسے کر سکتے ہیں وہ کونسی وجہات ہیں جن کی وجہ سے آپ کو کسی کو سننے میں مشکل پیش آتی ہے اور وہ کونسے اشارے ہیں جن سے یہ جانا جا سکتا ہے کہ سامنے والا انسان آپ کو سن رہا ہے یا نہیں ڈیپ لسننگ کے کچھ اصول ہیں جن پر عمل کر کے آپ لوگوں کو متاثر کر سکتے ہیں اور ان کے دل میں بہ آسانی جگہ بنا سکتے ہیں سب سے ضروری ہے آئی کانٹیکٹ بنائے رکھنا جب آپ کسی سے بات کرتے ہوئے آئی کانٹیکٹ کرتے ہیں تو آپ سامنے والے کو یقین دلا رہے ہوتے ہیں کہ آپ اس کی بات توجہ سے سن رہے ہیں مگر اس میں آپ کو ایک بات کا خاص خیار رکھنا ہے وہ یہ کہ آپ مسلسل آئی کانٹیکٹ بنائے رکھنے سے گریز کریں کیونکہ اس سے سامنے والا انسان پریشان بھی ہو سکتا ہے پوری باتچیت کے دوران صرف 80% وقت آئی کانٹیکٹ منٹین رکھیں انسان ایک منٹ میں 135 سے 165 الفاظ بولتا ہے اور اس کا دماغ ایک منٹ میں چار سے 600 الفاظ پر کام کر سکتا ہے تو چانسز ہیں کہ کسی کی بات سندے ہوئے آپ کا دماغ کسی اور خیال کی طرف متوجہ ہو جائے اس لئے کوشش کریں کہ آپ کسی کو سندے وقت اپنے دماغ کو بھڑکنے نہ دیں کیونکہ اس طرح کرنے سے ہو سکتا ہے کہ آپ کو سامنے موجود انسان کی بات سمجھ میں نہ آئے اور اس کو ایسا محسوس ہونے لگے کہ آپ لمحہ حاضر میں موجود ہی نہیں اپنے دماغ کو بار بار پریکٹس کروائیں کہ وہ خیال کو جٹک کر حال میں موجود رہے کیونکہ اس کے بغیر آپ ڈیپ لسنر نہیں بن سکتے آپ نے اکثر کلاس میں اپنے ٹیچر کو کہتے سنا ہوگا کہ لیکچر کی دوران پارٹیسپیٹ کریں تاکہ آپ کے ٹیچر کو معلوم ہو سکے کہ آپ ان کی بات سن اور سمجھ رہے ہیں جب آپ بالکل خموشی سے بغیر کچھ بولے کلاس لے رہی ہوتے ہیں تو ٹیچر کو لگتا ہے کہ سٹوڈینٹ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی وہ بہت سے ٹیچری سموکے کا فائدہ اٹھا کر سرپرائز قویز بھی لے لیتے ہیں تاکہ اگلی بار آپ ان کے لیکچر کو غور سے سنیں اور سمجھیں کلاس کے باہر بھی دوران گفتگو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ سوال کریں اور ایسے اشاروں کو استعمال کریں جس سے سامنے والے کی حوصلہ افضائی ہو اور وہ کھل کر آپ سے بات کر سکے جیسے کہ وقتن فقتن سر کو ہلانا مسکرہ دینا ان کو نان وربل فیڈبیک کہا جاتا ہے کیونکہ آپ یہاں اپنی زبان کا نہیں پلکہ باڈی لینگویج کو استعمال کر رہے ہیں سوال کا پوچھنا بہت اہمیت کا حامل ہے کیونکہ سوال کر کے ہی آپ سیکھ سکتے ہیں جب آپ دورانے گفتگو سوال پوچھتے ہیں تو بولنے والے کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ مزید جانا چاہتے ہیں اور وہ آپ کی دلچسپی کو محسوس کرتے ہوئے آپ کو اور زیادہ تفصیل میں جواب دے گا جب آپ کسی سے براہ راست محاطب ہوں تو اپنی باڈی کی پوزیشن کو ایسے رکھیں کہ سامنے والے کو آپ سے بات کرنے میں کوئی ہچکچاہت محسوس نہ ہو اگر آپ بیٹھ کر بات کر رہے ہیں تو تھوڑا سا آگے کو جھک کر بیٹھیں اور اپنے ہاتھوں کو اپنی گود میں رکھیں اگر آپ کھرے ہو کر کسی سے بات کر رہے ہیں تو اپنے ہاتھوں کو پیچھے یعنی کمر کی طرف مور کر باندھ لیں کسی کو جانے بغیر اس کے بارے میں کوئی رائے قائم نہ کریں کسی بات کی محالفت کرنے کے بجائے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں اور کھلے دل و دماغ کے ساتھ قبول کریں جب آپ کسی سے جگرے کے بارے میں اپنے دوست کو بتاتے ہیں اور وہ آپ کو نصیت کرنے کی بجائے جگرے کی بجا جانے کی کوشش کرے گا تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا دوست آپ کی پرواہ نہیں کرتا اور اگر آپ کی بات سننے سے پہلے ہی وہ یہ سوچ لیتا ہے کہ قصور آپ کا ہے تو آپ کوئی بھی وجہ کیوں نہ بتا دیں وہ آپ پر یقین نہیں کرے گا ایک اچھال اس نے بننے کے لیے آپ کو بہت پریکٹس کی ضرورت ہے کیونکہ دنیا میں ہر طرح کے لوگ ہیں اور ہر ایک کو الگ طریقے سے ڈیل کرنا پڑتا ہے کچھ لوگ بہت باتونی ہوتے ہیں انہیں لوگوں سے ملنا اور اپنے دل کی باتیں کرنا بالکل پسند نہیں ہوتا یہ آپ کے بغیر پوچھے آپ کو ہر بات آسانی سے بتا دیتے ہیں مگر کچھ لوگ شرمیلے ہوتے ہیں جن کو زیادہ بولنا پسند نہیں ہوتا یہ لوگ اپنے جس بات کا اظہار کرنا نہیں جانتے اس لیے آپ کو ان کے بولے بغیر ان کے احساسات کو سمجھنا پڑتا ہے لوگوں کو سمجھنے پہلے اگر آپ اپنے آپ کو سنیں سمجھیں اور جانیں گے تو آپ کے لیے دوسروں کو سمجھنا آسان ہو جائے گا اگر آپ اپنا درد سمجھ سکیں گے تو کسی اور کا درد بھی دیکھ کر آپ محسوس کر سکیں گے کہ وہ کتنی مشکل سے وقت گزار رہا ہے تو یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ